آج ماں اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم کے لیے ہوسٹل میں تو بھیج دیتی ہے لیکن مدرسے میں نہیں بھیجتی میں یہ نہیں کہتا اسکول چھوڑا دو اور مدرسہ پڑھاؤ نہیں پار ٹائم پڑھاؤ ایک ٹائم اسکول پڑھے ایک ٹائم مدرسہ پڑھے حافظ قرآن پڑھے تو یہ جو آپ کی آنکہ ماہول ہے نا چار پانچ ہزار روپے جو امام کو دیتے ہو یہ ظلم ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر امام کو ایک پڑھلے میں رکھ کر دوسرے پڑھلے میں پوری کائنات کو دھول دے تو ابھی وہ امام کی برابری نہیں ہو سکتی کیونکہ امام کون ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ کا نمائندہ بن کر جو کھڑا ہے نا اس کو امام کہتے کوئی قدر نہیں ہے جج کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے وکیل کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے امام کو دیکھ کر گلی کا رستہ بدل دیتے ہیں جس قوم کے دل میں امام کی عظمت نہ ہو وہ کون فرماری ہی جائے گی